جائز ہوتا تو ضرور کر دیتا ہے ان کی اقلی پر کہتے ہیں حضور جاتے ہیں قبرستان میں کہا سلام نہیں کیا اوہے بدبختوں اہلِ حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں حدیث بھی نہیں جانتے ہیں جیسے ہم آپ کو سلام کریں گے آپ ان کو سلام کریں گے ہم دونوں دنے قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں وہ مغلق دونوں کو سلام کیا جائے لیکن جتا ہم مدد فرد یہ ہے کہ ہم آپ کو سلام کریں تو آپ سلام سنتے بھی ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں تو میں بھی آپ کا جواب سنتا ہوں لیکن جو مرد کو سلام کیا جاتا ہے تو نہ مردہ سلام سنتا ہے نہ مردہ کا جواب ہم سنتے ہیں کیونکہ ان کے لئے دعا ہے سلام کا سلام سنتا ہے اور نہیں ہم جواب سنتے ہیں جو جواب دیتا ہے ہم ہم سنیں کہ صرف یہ سلام کا دعا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ سنیں یہ دعا ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہ سنگل اللہ سنگل کیا کہتے ہیں آپ کے اوپر سلام جتا ہے ہم نے دعا کیا ہوئے دعا ہے سلام اور ایک مثال دے دو میں اور کیلئے سمجھنے کے لئے تحیات میں کیا پڑھ رہیں کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرے رکھیں سنتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو اسی میں ہم کہتے ہیں السلام علیہ ہمارے پر بھی سلام دیو وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ قائنات کے جتنے نیت بندے ہیں سب کے اوپر سلام دیو ساری سنتے ہیں تم نے سلام سب کھل کیا یہ تو دیکھ رہے ہیں بلیے مجید ہے نا سب کے لئے سلام قائنات کے سارے صالحین کے لئے ہم نے سلام تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوئے گئے ہیں تو قائنات کے سارے لوگ صالحین سنتے ہیں اللہ علیہ وسلم ایک تو اس کا جواب ہے اس کا جواب دینا تو ہم ہم جواب نہیں ہے آپ کے پاس ہم جو میں جواب دیتا ہوں اس کا جواب یہ کہ اس کا تعلق ان کے سننے سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں یہ اقیدہ ہم Ryu ہم نے رکھنا یا صالحین سنتے ہیں یہ ایک ہم نے دعا کیا ان کے لئے اللہ نے سننے لیا ہم نے جو دعا کیا ان کے لئے یا اللہ نے سننے لیا اب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلقہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام سلامتی نوازے گا اللہ کی رحمت و برکت پر نازل ہوگی ہم نے جب ساری کائنات کے صالحین کے لئے بوا کیا سلام کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے نوازے گا اللہ نے سنے لیا جو ہم نے مادہ ہے اللہ ان کو دے گا وہ سنے نہ سنے پلس ہمیں کیا ملے گا ہمیں عجر اور ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے ان کے لئے سلام پیش کیا ہے ہمیں ثواب جائز ہوتا تو ضرور کر دیتا ہے ان کی اقلی پہ کہتے ہیں حضور جاتے ہیں قبرستان میں کہا سلام نہیں کیا اوہے بدبختوں اہلِ حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حدیث بھی نہیں جانتے ہیں اٹھا کے دیکھ لو بخاری کتاب الجنیج اٹھا کے دیکھو اللہ کے رسول نے قبرستان اوہد میں قدم رکھا اپنے چچا کے قبرستان جہاں امیرِ حمزہ آرام فرمارے ہیں اور قدم رکھتے ہی کیا کہا اٹھا کے دیکھو نا کتاب بولنے اس کام سنو چلتا ہے مانگا دودھ پیا ہے تو دکھا کے بتاؤ وہاں ہاں بہت خوبی سنہا رہا قدم رکھا اور کہا سلام علیکم یا اہلِ القبور ہے 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 بہت خوبی انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون پوری روایتیں چھپائی دیتے ہیں کتنا بڑا حاسم حضور نے کہا کہا سلامتی ہو تم پر اے قبر میں لیٹنے والوں اہلِ القبور تم خوش نصیب ہو پہلے چلے گئے میں بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والا اے ہے بہت خوبی کہتے ہیں سلام نہیں کیا یعنی تو کیوں انکار کرتے ہیں سلام سے اس کی ایک وجہ بتاو انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اگر حضور کا سلام ثابت ہو گیا تو ان مردوں کا سننہ ثابت ہو جائے اندر کا یہ پرابلم ہے اور میں جس گھر میں پیدا ہوں وہاں نہ اوپر کی چیز چھپاتے ہیں نہ نیچے کی بے سک اس لیے دونوں کا سننہیں سبحان اللہ قدم رکھا نبی نے سلام کیا سلام کیا کی نہیں کیا سلام کیوں کیا کیونکہ قبر میں لیٹنے والے سننہیں بے سک حضور کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتے ہیں ہاں نانسنس کام کی کوئی گنجائش ان کے آن نہیں وہ رحمت والے مصطفیٰ سلام کیا کیوں کیونکہ انہیں سننا تھا اور انہوں میں سنا اور سن کر جواب دیا جواب دیا کی نہیں میں تب ہی تو نبی نے سلام کیا جملہ دیتا ہوں پسند آجائے تو دعا دینا زندگی کے ساتھ دعا دینا تیرا کام ہو جائے گا میرا نام ہو جائے گا جو چاہوں گا کہ نبی نے سلام کیا امتی نے سن کے جواب دیا ان بے بکوتوں سے کہو کہ جب قبر میں لیٹا غلام امتی اپنے آقا کا سلام سن سکتا ہے اے ہم غلام اپنے آقا کو سلام کرے تو وہ کیوں نہیں سنیں گے نارے تقویر نارے لسالات عظمتِ مصطفیٰ تالبرد اللہ با سید نارے لیمیہ صاحب کبلا سبحان اللہ سبحان بہت خوب میں کسی تفصیل میں بکت ہو گیا ہے دو منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں تو رحم کرنے کے لیے زندگی بولو زور سے سگنل پہ وہی فقیر جاتا ہے پیسہ مانگنے جو ڈرائیور ہوگا یہ تھوڑی نہ کیوں مردہ سمجھ کے جا رہا ہے تو زندگی ضروری قرآن نے کہا نبی رحمت اللی العالمین رحم کرنے کے لیے زندگی ضروری ہم سمجھ گئے کہ وہ مدینے میں بھی زندہ سنیوں کے سینے میں بھی زندہ اے تو بھی تو ہمارے زندہ امام علا حضرت عظیم البرکت امام عشق و محمد حقانیت کی جان سنیوں کی شان احمد رضا خان علیہ الرحمت و الرجوان نے کفر کے تابود پر آخری کی ٹھوکتے ہوئے اعلان کیا تو یوں کہا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھو جانے آرے تک بھی